وہ جو وحیات بولتا ہے اسے بھی بتانا ہے کہ جس وجہ سے یہ بندہ خراب ہوا کہ وہ فلان یہ کہہ رہا ہے اس کے بڑوں سے ہم یہی ثابت کروائیں گے انور شاہ کشمیری سے کہ جو اول الامبیاء ہوتا ہے وہی آخر الامبیاء بھی ہوتا ہے اور اس پھکر کے مپھٹکوں میں بتاتا ہوں کہ اگر اول الامبیاء ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے تو پھر پہلے انور شاہ کشمیری کا فتوہ دے کہ وہ منکر نبوت تھا منکر ختم نبوت تھا ہم اہل سنت و جماعت ہمارے افقار اصل ہیں جس سے تمہارے بڑے تو کھاتے رہے اور پشلوں کو حیضہ ہونا شروع ہو گیا اول النبیین ہم نے اتنا مانا کہ ہمارے خوشبو سے پرانے دیوبند والوں نے بھی مانا لیکن آخر میں وہ چونکہ ریال اثر کرتے گئے تو ایک ایک کر کے وہ باتیں حق والی چھوڑتے گئے اور یہ جو آج چیزتہ چلاتا ہے اس پر قیامت تک کے لیے میں اس کی تابوت میں کیل ٹھوک رہا ہو تو یہ کتاب کا نام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیف ہے ان کے جو لقب لکھے ہوئے ہیں امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری ترجمہ وقت تشریح ہے محمد یوسف لدیانمی عالمی مجلسے تحفظ ختم نبوت نے یہ چھاپی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آج یہ گھنٹہ میں لیٹ ہوا ہوں کہ میں نے کافی دن پہلے حوالہ لگا کے رکھا تھا این ساری کتابیں جب رکھی تو یہ ملی نہیں رہی اور وہاں پڑی تھی جہاں پہلے کبھی گئی نہیں یہ کتاب ہے فارسی میں ترجمہ میں آپ نہیں کروں گا انہی سے کرواؤں گا جو فارسی حصہ ہے اس کے لحاظ سے اردو ترجمہ ساتھ ہی ہے اس صفحہ ایک سو ساٹھ اور چونکہ ان کے ایک بہت بڑے ان کے بقول عالم کا ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے اور بالکل ترجمہ صحیح ہے سنیں اور مخفی نہ رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تمام دائرہ کو اور اس کے مقام و مسافت کو اول سے آخر تک تیہ فرمایا ہے نبوت کے دائرے کو نبوت کے یہ میرے پاس مرکات شرعہ مشکات پڑی ہے اس میں یہ واضح یہ تشریعن سرکار کے فرمان میں تشریعن کہا کہ تتمو دائرہ تر رسول بی مجھ سے رسالت کا دائرہ مکمل ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں تتمو دائرہ تر رسول بی تو یہاں دو چیزوں کو بیان کیا پرکار سے جب دائرہ لگایا جاتا تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا وہی ختم ہوتا ہے اور پرکار کا جو مرکز ہے اس کے گرد سب کو گھومنا پڑتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام مرکز دائرہ بھی ہیں آغاز بھی ہیں اختتام بھی ہیں اور مرکز ہیں کہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے ہر نبی آپ کا نائب تھا سورج جب تک تلو نہ ہوا ہو تو اس وقت تک ستاروں کا دور ہوتا ہے اور جب سورج تلو ہو جائے ستارے رہتے ستارے ہی ہیں لیکن ظہور سورج کا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر تتمو دائرہ ترسول بھی جو ہے وہی اتن لکھا کہ آغاز صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تمام دائرہ کو اور اس کے مقام و مسافت کو اول سے آخر تک تیہ فرمایا کس کے؟ نبوت نبوت کے دائرے کو اول سے آخر تک مکمل کیا اور اسی بنا پر اسی بنا پر اول و آخر میں ظہور فرمایا یہ دیوبند سے آیا اول و آخر میں ظہور فرمایا کہ اول بھی سرکار کی نبوت ہے اور آخر بھی سرکار کی نبوت ہے کیونکہ دائرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے سرکار سے ہی شروع ہوا اور سرکار پاری آکے وہ دائرہ ختم ہوا اب اس کے ساتھ دوسری جو ایک سو پیسٹھ صفحہ ہے ساتھ فارسی بھی میں پڑھتا ہوں وَهَمِيَسْتْ سرکار کے فرمان نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ سرکار فرماتے ہیں ہم آئے بعد میں لیکن پہلا نمبر ہمارا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ سرکار نے امت کو بھی ساتھ ملا لیا نَحْنُ ہم میں اور میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَحَدِيثْ كُنْتُوْ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَاسِ انور شاہ اچھا جی کہ ابن ابی شیبہ وابن ساتھ وغیرہم روایت کردہ وَتَفْصِیرِ وَاِدْ در حدیث دگر آمدہ قَالَ اِنِّ اِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَمٌ جَدِلٌ فِي تِينَتِهِ رَوَاهُ فِي شِرِ سُنَّا وَأَحْمَدِ فِي مُسْنَدِهِ کَمَا فِي الْمِشْكَات وَمُرَادْ اَزْ مَكْتُوب نَا مَحَزْ مُقَدْر بُودن مُرَادْ اَزْ مَكْتُوب نَا مَحَزْ مُقَدْر بُودنِ نَبُوتَ اَسْتُ زیرہ کے درحماں انبیاء مشترکاست مشترکاست بلکہ تشریف بئین خلق وَاخْتِسَاسِ اِلَاہِیَسَ وَعَزِي جَا مَعْلُوم شُد کہ نبوت اَزْ مَوَاحِبِ رَبَّانِ نَا اَزْ مَكَاسِب یہ فارسی ہے اور فارسی میں نے قبل عبادی سے پڑھی ہے سبحان اللہ ساتمی آٹھمی میں اور پھر میں نے حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور مولانا زہور عمد جلالی صاحب سے بھی کچھ پڑھی ہے تو اب ترجمہ ان سے کرواتا ہوں ہُو بَهُو ہُو بَهُو ہمارا جو موقف ہے سرکار فرماتے ہیں نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ترجمہ یعنی ہم سب کے بعد آئے ہیں اور سب سے آگے نکل گئے اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے تھا اور بیست میں میں سب سے آخر میں آیا کُنتُ اَوَلَ النَّبِيِّنَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَاسِ اگرچہ اس کا ترجمہ میں کرتا تو اس میں مزید واضح الفاظ ہوتے کہ میں اولُ الْاَمْبِيَا ہوں تخلیق میں اور آخرُ الْاَمْبِيَا ہوں دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے بہرہ مطلب اگلی حدیث سے واضح کر دیا اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا درانحالے کہ آدم علیہ السلام ہنوز آبو گل میں تھے مکتوب انداللہی خاتم النبیین وآدم منجد الفیتینا تہی اس کے بعد کہا کہ اس کو بغوی نے شرع سنہ میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا جیسا کہ مشکات میں ہے اب اگلی بات ہے وہ جھگڑے والے کہ لکھا ہوا ایک ہے نبی ہونا ایک ہے لکھا ہوا ہونا اس پر ہم وہ جو انیس پارٹ ہمارے ہو چکے ہیں اس میں اس پر دو جدہ جدہ سوا سوا گھنٹے کی بحث ہے یہاں کہ اول صرف تخلیق میں تھے نبوت نہیں تھی فیصلہ انور شاہ کشمیری پہ چھوڑو ان کے لحاظ سے اس کے ماننے والوں کے لحاظ لکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہونے سے مراد محض نبوت کا مقدر ہونا نہیں کہ تقدیر میں نبوت تھی جس طرح بانے کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے علم میں تھا یا تقدیر جو لحو محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ نبی ہیں ویسے کوئی نہیں تھے چونکہ بننا تھا تو لکھا ہوا تھا یہ انور شاہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہونا یہ مراد نہیں ہے کہ صرف لکھا ہوا ہو لکھائی ہے عبارت سطر لکھی ہوئی ہے اور نبوت ملی نہیں یہ مطلب نہیں ہے ہرگز اس کا کیوں کیوں کہ یہ چیز تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہے سابقی نبوتی اللہ نے عزل میں لکھی ہوئی سابقی نبیوں کا ہی ذکر لوحے محفوظ میں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے میرا اور آپ اللہ نے عزل میں جو کچھ ہم ہیں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے اور انہوں نے یہ کچھ بننا ہے سب کچھ لکھا ہوا تھا تو وہاں یہ شان ہے کہ ان کا بحثیت نبی لکھا ہوا تھا تو سب کا لکھا ہوا تھا اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی پھر کیا خصوصیت ہے انبر شاہ کشمیری کہتا ہے کہ یہ تو سارے نبیوں میں مجھ ترک ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہتا ہے بلکہ سب نبیوں سے پہلے بلکہ اس سے خلعت نبوت اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے خلعت نبوت خلعت نبوت کا جبہ پوشاک اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی اور ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان کہ سرکار اس وقت جبہ نبوت زیب تن یعنی وہ جو روح کی قیفیت تھی آپ کو یہ خلعت عطا کر دی گئی تھی اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے اب اس نے تو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے اور اگر اس وقت نبی ماننے سے ختم نبوت نہیں مانی جا سکتی تو پھر تو منکر یہ ہوا انور شاہ کہ جس نے کہا کہ وہ مانا مراد نہیں کہ صرف لکھی ہوئی تھی بلکہ حقیقتا دی ہوئی تھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت محضتی یا ربانی ہے یہ عبادت ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت جب شرکار کو نبی بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تو جس لمعہ رب نے نور بنایا تھا اسی نمعہی نبی بھی بنایا تھا انور شاہ کہتا یہاں سے پتا چلا کہ نبوت ریاضت سے نہیں بنتی ملتی کوئی کوئی کورس کر لیں یہ اللہ کی عطا ہے اور سرکار کو عطا اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ واہیات قیامت تک اس کا جواب دے کہ یہ منکر نبوت اس کے شاگرد پھر منکر نبوت اس کو مسلمان سمجھنے والے منکر نبوت تو بلا وجہ اہل حق اہل سنت و جماعت کی طرف کوئی اپنے مغلزات کا رخ مت کرے سننی زندہ ہیں سننی جانتے ہیں سننی اہل حق ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ علمی روحانی تدریسی تصنیفی تنظیمی سارا صفحہ سے اٹیچ ہے اور اسی حقیقت پر دن رات اللہ کے فضل سے ہم چلتے ہیں سمجھائیے اس بات کی بولو تو صحیح آئیے جو بہت میرے دکھ تھا اس بات کا کیوں اہل حق پر اور یہ صرف ان کا ایک حوالہ نہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس حوالے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اول نبیین انہوں نے مانا ہوا ہے لیکن وہ بڑے جو تھے کچھ باتوں میں ابھی زنگ نہیں لگا تھا بارات کفر وہ علیدہ ایک معاملہ ہے کچھ باتیں ابھی مان رہے تھے کہیں حیات مان رہے تھے کئی اور علم مان رہے تھے تصرفات مان رہے تھے لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر جب ریالوں کے سامنے انہوں نے اپنا قیدہ فروخت کر گھلامی اختیار کی وہی باتیں جو بڑوں نے کی تھی وہ شرک لگنے لگی جس کا میں نے ایک پہلے بھی حوالہ ارشاد القاری شر بخاری سے لوگوں کو پیش کیا تھا جس میں چیلنج کیا تھا شبیر عثمانی کو کوئی جواب نہیں دے سکا سب ذریعت دیوبند کو سامسون گیا اور یہ بھی پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ جو اپنے آپ گھر بیٹھ کے اکابرین اہل سنت اور پوری امت پر اعتراض کرتے ہیں محاذ اللہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل حق اللہ کے فضل سے جاگ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یہ علیدہ بات ہے کہ ہر کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے اور جسے وہ اپنا مدار المحام یا درتی دکیر سنگھ سمجھتے ہیں اسے لائیں تو لکھ لے اللہ 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 اللہ